آج کی کہانی کو لکھا ہے میری منڈلی کی صدسیہ شکھا دویویدی نے اور اس کہانی کا نام ہے رکمنی کے کرشن مہاراشتر کے ویدرب علاقے میں ستپڑا کی پہاڑیوں سے گھیرا وردہ ندی کے تٹ پہ بسا ہے ہمراواتی شہر اور اس سے قریب 35 کلومیٹر دور ہے کونڈنپور جسے اس وقت کونڈنپور کہتے تھے ویدرب کے راجہ بھیشمک کی راجدھانی تھی کونڈنپور اور اس وقت انہی کی بیٹی رکمنی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھے وہاں پوری راجدھانی پھولوں اور آم کے پتوں سے سجائی گئی تھی محل کا ہر کونہ اور ہر کمرہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا آخر راجہ کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی وہ بھی چیدی راج کے شاسکش شپال کے ساتھ چیدی راجے اس وقت کے سب سے خوشحال راجیوں میں ایک مانا جاتا تھا محل کے اندر بنے بڑے سے آنگن میں عورتیں شادی کے گیت گا رہی تھی ناچ رہی تھی مہندی کے پتوں کو پیس کر انہیں ایک دوسرے کی ہتھیلیوں پر سجا رہی تھی پر جس کی شادی تھی اسے ابھی تک مہندی لگی ہی نہیں تھی وہ تو اپنے کمرے میں بند ہاتھوں میں مور پنکھ لیے اپنے سامنے رکھے ایک چتر کو رنگنے میں لگی تھی تب ہی کسی نے رکمنی کے کمرے کا دروازہ کھولا ان کی سہیلی کالندی تھی ہاتھ میں مہندی سے بھرا کٹورا لیے ان کے پاس آئی اور بینہ کچھ کہے ان کے ہاتھ سے مور پنکھ لے کر اسی کی نوک سے ان کی ہتھیلیوں پر مہندی لگانے لگی پر رکمنی وہ تو نا جانے کہاں کھوئی تھی اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں دکھ رہی تھی وہ بڑے بھائی رکمی کو سمجھایا بھی تھا انہوں نے کہ وہ ششپال سے شادی نہیں کرنا چاہتی پر ان کے مند کو سمجھنے کے بجائے ششپال کے راجعہ کا ویبہوگان کرنے لگا تھا رکمی آپ میں سے بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے اس بھاونہ کو جب آپ کی اچھا کے ورد کسی سے آپ کی شادی تیہ ہو گئی ہو رکمی نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی ان کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ ششپال سے اپنی دوستی مضبوط کرنے کے لیے کر رہا تھا رکمی جس سے بھوش میں سنکٹ کے وقت جیدی راجعہ کی سینہ سے اس کو مدد مل سکے یعنی رکمی کے لیے یہ شادی صرف ایک بزنس دیل تھی ویسی ہی جیسی آج کل کی بہت سی شادیوں میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جہاں پیار نہیں ویاپار کو آگے رکھ کے رشتے بنتے ہیں پر اس وقت پتہ بھیشمک اور باقی کے چاروں بھائیوں نے رکمی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ جانتے تھے کہ رکمی نہیں کسی اور سپریم کرتی تھی کوئی تھا جس کی چھوی رکمینی کے من میں کہیں گہری بیٹھی تھی کوئی تھا جسے من ہی من اپنا جیون ساتھی مان لیا تھا انہوں نے اور وہ تھے دیو کی نندن کرشن ایسا نہیں تھا کہ رکمینی کو کرشن سے اچانک ہی پریم ہو گیا تھا ان کا لگاؤ بہت پرانا تھا اس وقت سے جب پہلی بار انہوں نے کرشن کو دیکھا تھا صرف بارہ سال کی تھی وہ اس وقت تو پریم کی پریبھاشہ بھی نہیں جانتی تھی بس محسوس ہوا تھا کچھ ان کو کنس کے بلاوے پر پتہ بھیشمک اور بھائی رکمی کے ساتھ ایک سماروہ میں مطورہ گئی تھی وہیں سولہ سال کے کرشن کو اپنے ماما کنس کا گھمنڈ توڑتے اور ود کرتے دیکھا تھا انہوں نے کیسے ایک ہی پل میں کنس کے آتنک سے لوگوں کو آزادی دلا دی تھی کرشن نے بس پہلی نظر میں وہ مرلی دھر رکمینی کے مند میں بس گئے تھے شاید اسے ہی تو آج کل لوگ پہلی نظر والا پیار کہتے ہیں رکمینی کو بھی کرشن سے وہی پہلی نظر والا پیار ہو گیا تھا ان بیتے سالوں میں کرشن نے بڑے بڑے کارنامیں کیے مطورہ سے دوارکہ جا کر ایک نیا شہر بسا لیا راجپاٹ دھن دولت سب کچھ تو تھا ان کے پاس دوارکہ دھیش کہلانے لگے تھے وہ لیکن رکمینی کے مند میں بسے کرشن راجہ نہیں تھے وہ تو وہی پرجواسی تھے جن کی ایک مسکان نے برسوں پہلے رکمینی کا دل چُرالیا تھا اور تب سے ان کے چاروں اور بس کرشن ہی کرشن تھے ان کے کمرے کی ہر دیوار پردے تکیے سب کچھ بس کرشن کی تصویروں سے رنگے تھے وہی کرشن جن کو انہوں نے مطورہ میں دیکھا تھا اور تب سے بس انہی کی ہو کے رہ گئی تھی اور انتظار کر رہی تھی اپنے سویمور کا جب باقی راجیوں کے راجہ اور راجکماروں کے ساتھ کرشن بھی وہاں آتے اور وہ ان کو اپنا جیون ساتھ ہی چن لیتی ان کے پتا بھیشمک نے تو دوارکہ بھیجوانے کے لیے نمنترن پتر بھی تیار کروا لیا تھا لیکن رکمینی کے بھائی رکمینے این وقت پہ سویمور رد کر کے اپنے مطر شوشوپال کے ساتھ رکمینی کی شادی کا اعلان کر دیا تھا ایک زبردستی کی شادی پوری راجدھانی کو چھاونی میں تبدیل کر دیا تھا اس نے اس کی اجازت کے بنا نہ کوئی محل کے اندر آسکتا تھا نہ باہر جا سکتا تھا شادی تک رکمینی کو کمرے میں قید رہنے کا فرمان سنا دیا تھا اس نے مہنی لگے ہاتھوں کے ساتھ رکمینی اپنے کمرے کی کھڑکی پہ کھڑی تھی ان کی آنکھیں ایک ٹک پشچم دشا کی اور دیکھے جا رہی تھی اس اور ہی تو تھی دوارکہ کرشن کا شہر ان کے پریتم کا شہر رکمینی کو امید تھی کہ شاید من کی بات من کے ہی راستے کرشن تک پہنچ جائے اس صبح کنڈنپور میں چہل پہل اور بڑھ گئی تھی مہمان وہاں پہنچنے لگے تھے کسانوں نے اپنے خالی کھیت راجاؤں کے رتھ کھڑے کرنے کے لیے دے دیئے تھے ان کے ساتھ آئے سینکوں کے رہنے کا انتظام بھی شہر کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی کیا تھا ششوپال بھی شادی کی تاریخ سے چار دن پہلے ہی اپنے پورے لاو لشکر کے ساتھ کنڈنپور پہنچ گیا تھا سینکوں اور ہتھیاروں کی سنکھیا اتنی زیادہ تھی کہ وہ بارات کم کسی موڑچے کی اور کوچھ کرنے والی سینہ زیادہ لگ رہی تھی دوستو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت بارات کچھ دن پہلے ہی دلہن کے گھر پہنچ جاتی تھی اور شادی کے ایک یا دو دن بعد ہی ودائی ہوتی تھی ویسے آپ کو اس طرح کا رواز آج بھی بہت سی جگہوں پہ خاص کر کے دور تراز کے علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے خیر ادھر ششوپال یعنی ہونے والا دولہا پہنچ چکا تھا اور رکمی یعنی ہونے والی دولہن کا بھائی اس کی آو بھگت میں لگ گیا تھا ادھر دیوں کی روشنی میں نہائے راج محل کے اپنے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی تھی رکمینی اس طرف کے سارے دیے بجھا دیے تھے انہوں نے تب ہی ایک داسی نے آکے بتایا کہ برامہن سدین ان سے ملنا چاہتے تھے رکمینی ہر روز سدین کو کچھ سوڑن مدرائیں دان میں دیتی تھی اس دن بھی وہی لینے آئے تھے وہ راج کماری نے سدین کو اندر بلایا اور اپنے بشتر کے سرہانے سے ایک پوٹلی نکال کے لے آئیں سدین کے آتے ہی رکمینی نے ان کو پرانام کیا اور وہ پوٹلی ان کی اور بڑھا دی برامہن نے پوٹلی اپنے جھولے میں ڈالی اور آشیرواد لیتے ہوئے بولے راج کماری ہم دوارکہ جا رہے ہیں وہاں دوارکہ دھیش کرشن نے برامہن بھوج رکھا ہے ہمیں بھی نمنٹرن آیا ہے اب شاید آپ کے بیواہ میں سمیلت نہیں ہو پائیں گے دوارکہ کا نام سنتے ہی رکمینی کا مرجھایا چہرہ کھیل اٹھا ان کے من کے اندھیرے کونے میں جیسے کسی نے روشنی کر دی ہو آپ دوارکہ جا رہے ہیں کیا میرا ایک سندیش دوارکہ دھیش تک پہنچا دیں گے اتنا کہہ کے وہ وہیں رکھے لکڑی کے صندوق سے ایک پیلے رنگ کے کپڑے میں لپٹا پتر نکال کے لائیں اور سدھے انکیور بڑھا دیا رکمینی کے چہرے پہ گھبرہت اور خوشی کے ملے جلے بھاؤ دیکھ کر برامہن شاید کچھ سمجھ گئے انہوں نے پتر اپنے جھولے میں رکھا اور کمرے سے باہر آ گئے رکمینی کے دل کی بات پہلی بار دوارکہ دھیش تک پہنچنے جا رہی تھی اس وقتی کے پاس جس سے وہ چھوٹی عمر سے ہی پیار کرتی تھی جس سے وہ ویواہ کرنا چاہتی تھی رکمینی بہت خوش تھی لیکن تب ہی ان کے دروازے پہ کھڑے سینکوں نے سودین کو روک لیا رکمینی کے دروازے پر کھڑے سینکوں نے برامہن سے ان کا تھیلہ دکھانے کو کہا سودین گھبرہ گئے اور ان سے بھی زیادہ پریشان ہو گئیں دروازے پہ کھڑی رکمینی سینک برامہن کا تھیلہ لینے چلے تب ہی پیچھے سے ایک آواز نے ان کو روک لیا سینکوں برامہن دیو کو جانے دو یہ راجہ بھی شمک تھے پر مہاراج وہ راجکمار سہمے سے ایک سینک نے ان کو راجکمار رکمی کا آدیش یاد دلانے کی کوشش کی ان سے ہم بات کر لیں گے اتنا کہکے بھی شمک چلے گئے جانے ان جانے میں ہی صحیح انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت بڑی مدد کر دی تھی ادھر و درب سے قریب تیرہ سو کلومیٹر دور دوارکہ میں بھی اس وقت کوئی جاگ رہا تھا رات کا تیسرا بہر شروع ہو چکا تھا پوری دوارکہ نیند کی گود میں جا چکی تھی سوائے کرشن کے وہ محل کے باغ میں جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑے آنکھیں بند کیے بس اپنی باسوری پہ انگلیاں پھیرا رہے تھے اس شانت رات میں ان کی مرلی سے نکلے سر ہوا کے پنکھوں پہ سوار ہو کر دوارکہ کے کونے کونے تک پہنچ رہے تھے تبھی کسی نے کرشن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا باسوری بجانہ بند کر کے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے ان کے بڑے بھائی بلرام کھڑے تھے داؤ آپ ابھی تک سوئے نہیں کرشن نے باسوری اپنی کمر پہ بندھے پیلے پٹے میں رکھتے ہوئے پوچھا کانہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری مرلی تبھی بچتی ہے جب یا تو تم بہت ادھک پرسند ہوتے ہو یا پھر کسی بات کو لے کے چنتت ہمیں بتاؤ اس سمیں کیا کارن ہے اپنے بھائی کا سوال سن کر کرشن مسکرانے لگے بلرام جانتے تھے کہ بات کو ٹالنے اور گھومانے میں کرشن کی اس مسکان کو مہارت حاصل ہے پر اس بار وہ ان کی مسکان میں نہیں پھسے ہار کے کرشن کو اپنے مند میں امڑ گھومڑ رہے وچاروں کے بارے میں بلرام کو بتانا پڑا دراصل وہ اس وقت رکمنی کے بارے میں سوچ رہے تھے شیشوپال کے ساتھ ہو رہی ان کی شادی کی خبر لگ چکی تھی کرشن کو وہ کبھی ملے نہیں تھے رکمنی سے پر سنا بہت تھا ان کے بارے میں ودرب سے آنے والے ویعپاریوں اور کلاکاروں کے مو سے رکمنی کی خوبصورتی اور بدھیمانی کے بہت سے چرچے پہنچے تھے ان تک اور یہ بھی کہ وہ کرشن سے بہت پرباوت تھی جانے ان جانے میں رکمنی کی ایک چھوی بن گئی تھی کرشن کے من میں اور شاید وہ بھی پسند کرنے لگے تھے ان کو تب ہی تو ان کی شادی کی خبر نے پریشان کر دیا تھا کرشن کو بلرام اور کرشن محل کے باغیچے میں ہی کھڑے تھے تب ہی ایک سینک نے آ کر بتایا کہ ودرب سے آیا کوئی برامہن کرشن سے ملنا چاہتا تھا کرشن ترنت محل کی اور چلے گئے سدھے ان محل کے باہر ہی کرشن کا انتظار کر رہے تھے کرشن کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے تھیلے سے راجکماری رکمنی کا سندیش پتر نکال کر ان کی اور بڑھاتے ہوئے کہا راجکماری نے بڑے وشواص کے ساتھ ہمیں یہاں بھیجا ہے اور اس سے بھی زیادہ وشواص ہمیں ان کے نیتروں میں آپ کے لئے دکھا ہے وہ سندیش دے کر برامہن وہاں سے چلے گئے کرشن نے اپنے ککش میں جا کے وہ خط پڑھنا شروع کیا اس میں لکھا تھا دوارک آدھیش مجھے نہیں پتا کہ میں کب اور کیسے آپ سے پریم کر بیٹھی پر اب اتنا عوشت جانتی ہوں کہ آپ کے سوا کسی اور سے ویواہ کرنا میرے لئے سنبھل نہیں ہے اور اگر آپ نہیں آئے تو میں اپنے پرانڈ تیاد دوں گی اس خط میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا جسے کرشن نے بس ایک سرسری نظر سے دیکھا ان کے لئے تو صرف اس بات کا مہت تو تھا کہ رکمنی نے ان سے اپنے پریم کا اظہار کیا تھا اور پھر ان کے من میں بھی تو کہیں نہ کہیں وہی بھاونہ چھپی تھی رکمنی کے لئے کرشن نے ایک بار پھر مسکرائے وہ مسکان رکمنی کے اس ساہس کے لئے تھی جو انہوں نے بنا کسی ڈر اور ہچکچاہٹ کے اپنے من کی بات کہنے میں دکھائی تھی ایسے دوستوں بڑی بات تو تھی یہ پیار ظاہر کرنا پیار جیتانہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے من کی بات کہہ دینے اور من کا کر لینے کی ہمت تو آج بھی بہت کم لوگ ہی دکھا پاتے ہیں اس وقت رکمنی نے ہمت دکھا کر کرشن سے اپنے پریم کا اظہار کیا اور کرشن نے اسی وقت ویدرب جانے کا فیصلہ کر لیا فوراں اپنے سارتھی داروک سے رتھ تیار کرنے کو کہا انہوں نے کرشن بنا کسی انگرکشک کے اسی وقت ویدرب کی راجدھانی کنڈنپور کے لئے نکل پڑے بڑے بھائی بلرام جب ان کے کمرے میں گئے تو وہاں ان کو وہی پتر ملا جو رکمنی نے کرشن کو بھیجا تھا چھوٹے بھائی کا اس طرح اکیلے شطروں کے نگر میں جانا بلرام پریشان ہو گئے انہوں نے ترنت سینہ پتی سے سینہ تیار کر کے ویدرب کی اور کوچ کرنے کو کہا دو راتیں بیٹھ گئیں پھر وہ صبح آئی جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار تھا ششوپال اور رکمنی کی شادی کا دن ششوپال کو انتظار تھا رکمنی سے ویواہ کا رکمنی کے بھائی رکمی کو انتظار تھا اپنے رتبے میں اضافے کا اور رکمنی کو انتظار تھا کرشن کے آنے کا اس صبح گھر کے آنگن میں منترو چار شروع ہو گیا تھا شادی سے پہلے کی ساری ودھیاں پوری کی جا رہی تھی لال لہنگے میں سجی رکمنی ایک امید کے ساتھ گرجہ دیوی مندر جا رہی تھی آخر اسی مندر میں ملنے کا سندیش بھیجوایا تھا انہوں نے کرشن کو پر سب کچھ اتنا آسان کہاں تھا پیار پر پہرے آج بھی ہیں اس وقت بھی تھے ان کے بھائی رکمنی نے ان کے ساتھ سینکوں کا ایک بہت بڑا دستہ بھیجا تھا رکمنی کا من آشنکاؤں سے گھیرا تھا ان کا ڈر ان کی آنکھوں میں ساف پڑھا جا سکتا تھا پوجہ پوری ہو چکی تھی واپس محل کی اور لوٹنے کا وقت تھا پر کرشن کرشن کہیں نہیں تھے رکمنی دھیرے دھیرے مندر کی سیڑھیوں کی اور بٹ رہی تھی ان کی آنکھیں کسی کو تلاش رہی تھی وہ جس کو سالوں پہلے انہوں نے دیکھا تھا وہ جس کی من میں بسی چھوی کو وہاں ڈھونڈ رہی تھی وہ لیکن وہ چہرہ کہیں نہیں دکھا مندر کی اس آخری سیڑھی کے ساتھ ہی ان کی امید بھی ختم ہونے والی تھی پر تبھی کوئی ان کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا پیلا پیتامبر مکت میں مور پنک کمر کی کردھن کے ساتھ کسی مرلی اور سامنے چہرے پر دنیا پہ جادو کر دینے والی وہ مسکان کرشن تھے وہ ہاں کرشن تھے وہ اور ان کو پہچاننے میں ایک پل بھی نہیں لگایا رکمنی نے سمجھ جیسے ٹھہر گیا تھا دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے کرشن نے اپنا داہنہ ہاتھ آگے بڑھایا اور رکمنی نے مسکراتے ہوئے وہ ہاتھ تھام لیا وہاں موجود لوگ کچھ سمجھتے اس سے پہلے ہی کرشن رکمنی کو لے کر دورتے ہوئے تھوڑی دور پر کھڑے رتھ میں چڑ گئے ان کے سارتھی نے ایک پل نہیں لگایا رتھ دوڑانے میں سینک ایسا ہی شور مچاتے ہوئے ان کے پیچھے دور پڑے خبر آگ کی طرح پھیل گئی پورے کنڈن پر میں ششوپال اور رکمی اپنی سینہ کے ساتھ کرشن کا پیچھا کرنے لگے اور تب تک چھوٹے بھائی کی مدد کے لیے بلرام سینہ کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے ششوپال کو ہرا دیا انہوں نے اپنی جان بچا کے بھاگ گیا تھا وہ لیکن رکمی نے کرشن اور اپنی بہن رکمینی کا پیچھا نہیں چھوڑا اور آخر کار ان کو کنڈنپور کی سیمہ پار کرتے ہی روک لیا پر کرشن کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹک سکتا تھا وہ اپنے صدرشن چکر سے کرشن اسے مارتے اس سے پہلے ہی اس کی بہن رکمینی نے ان کو روک لیا کرشن نے جان بکش دی اس کی اور بڑھ گئے دوارکہ کی اور رکمینی کا پریم جیت گیا تھا کرشن مل گئے تھے اس کو دوستوں آج کی کہانی بس اتنی